قوم غلام ہے کن کی؟ نون لیگ یہ نواز شریف کے غلام یا اس کی بیٹی کے یا بھائی کے یا خاندان کے غلام پیپلز پارٹی یا بھٹوز زرداریز کی غلام لیڈر کے پیچھے دوم ہوتی ہے سر پر سینگ ہوتے ہیں وہ آپ کی تربیت کرتا ہے خود رول موڈل بنتا ہے اور آپ کی ساری تاریخ غلامی کی تاریخ ہے حضور برے صغیر کے مسلمانوں کی حکومت ایک دن نہیں تھی مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت دی اور تم نہیں بخشتے آپس میں ایک دوسرے کو سیلابوں میں رمضان میں سیلاب میں زلزلے میں مری ہوئی عورتوں کے یا مرتی تڑکتی ہوئی عورتوں کے بالیاں نوچ کے لے جانے والے یہ کیا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آپ یہ جو وجہت بھری آواز سن رہے تھے یہ قائد عظم محمد علی جناہ کی جن کا آج گیارہ ستمبر کو چہترون یوم وفات ہے آپ کے سامنے پرگرام کے آغاز میں قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی کے کچھ ایسے انمول نادر واقعات رکھنے چاہوں گا جن میں سے بیشتر آپ نے نہ شاید کبھی سنے ہو نہ پڑے ہو اور پھر ہم جانے گے کہ قائد عظم کون تھے وہ کیا پاکستان چاہتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں قائد کے بعد پاکستان کن ہاتھوں میں چلا گیا قائد پاکستانی قوم کو ہمیشہ ایک خوددار قوم دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں چاپلوسی سے انتہائی نفرت تھی ایک دفعہ ایک اے فضل حق گورنر جنرل ہاؤس میں کھڑے تھے قائد عظم تشریف لائے ابھی قائد تقریباً اسی یا نوے گز کے فاصلے پر تھے کہ فضل حق صاحب نے قائد کو جھک کر فرچی سلام کرنا شروع کر دیا قائد کو یہ دیکھ کر انتہائی ناغوار گزرا یہاں تک کہ قائد ان کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی ان کے قریب سے گزر گئے اے قائد آپ جس ریاست کے حکمرانوں کے لیے یہ مثالیں پیش کر رہے تھے ہم شرمندہ ہیں کہ آج آپ کی بنائی ہوئی ریاست میں حکمرانوں کا میار صرف اور صرف چاپلوسی رہ گیا ہے قائد عظم انتہائی بے باغ شخص تھے ایک دفعہ عدالت میں کسی مقدمے کی سمات کے دوران انگریز میجسٹریٹ نے کہہ دیا کہ مسٹر جنا آپ کسی تھرڈ کلاس میجسٹریٹ کے سامنے دلائل نہیں دے رہے قائد نے فوراً برجستہ جواب دیا جناب آپ کے سامنے بھی کوئی تھرڈ کلاس وکیل دلائل نہیں دے رہا باباِ قوم آپ کی بنائی ہو ریاست ایسا ہی کسی بیباغ خوددار اور قداور لیڈر کے لیے بھٹکتی رہی ہے چندریگر نے قائد عظم کے لائق بھانجے اکبر پیر بھائی کو مسلم لیگ کی کسی زیلی کمیٹی کا چیئرمن بنانے کی تجویز قائد عظم کے سامنے رکھی تو قائد نے اپنے بھانجے کو عوضہ دینے کی دخواست مسترد کر دی اور کہا کہ اکبر کی سب سے بڑی ناہلیت یہ ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اے قائد ہم شرمندہ ہے کہ آپ کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی کہ اس ملک پر خاندان کے خاندان سیاست سے لے کر حکومت تک کو اپنے گھر کی باندی بنا چکے ہیں پروفیسر محمد اسحاق لکھتے ہیں کہ قائد عظم جب کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس پر منتقل ہوئے تو اس گھر کو آراستہ کرنے کے لیے حکام نے تقریباً چار لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا جب قائد عظم کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ پیسہ خرچ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ آرنگ زیب روڈ دیلی پر واقع ان کے ذاتی گھر سے ان کا ذاتی سامان منگوا کر گورنر جنرل ہاؤس پر رکھا جائے قائد نے مزید کہا کہ یہ ملک بھی نوزائدہ ہے اس کے خزانے پر میرے گھر کو سجانے سے زیادہ اور ذمہ داریاں اور دیگر بوجھ زیادہ ہم ہے قائد ہم شرمندہ ہے کہ آپ جس خزانے کی ایک ایک پائی کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے آپ کی بنائی ہوئی اس ریاست میں اکبران صرف سرکاری محلات کو ہی نہیں بلکہ اپنے ذاتی گھروں کو اور گھوڑوں کے اسطبل تک کو اسی عوامی خزانے کو نچوڑ نچوڑ کر سوارتیں بناتے رہے انیس سو پینٹالیس شالیس کے سندھ قانون سال اسمبلی کے انتخابات میں ایک نشست پر مسلم لیگ کی پوزیشن ذرا کمزور تھی اس نشست پر جی ام سید کے مقابلے میں مسلم لیگ کے امیدوار قاضی اکبر تھے قائد عظم ہر حال میں اس نشست پر کامیابی چاہتے تھے قائد نے ہدایات دی کہ اس نشست پر کامیابی کے لیے لٹریچر کی بارش کرتو کارکونوں کی فوج بھیجو انتخابی مہم کے لیے ہر قسم کی سہولت فرام کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا انتخاب جیتنے کے لیے کوئی غلط طریقہ مت اختیار کرنا ووٹرز کو ہرگز رشوت نہ دینا میں محمد علی جنہ یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ووٹ خریدنے کے لیے کسی ووٹر کو کوئی پیسہ دیا جائے یہ بدیانتی اور بے ایمانی ہے اور بے ایمانی کے مقابلے میں میں محمد علی جنہ ہارنے کو ترجیح دوں گا اے بابا قوم آپ نے انتخاب لڑنے کے لیے کیا عمدہ میار اور پیمانہ مقرر کیا تھا لیکن آپ کے بعد آنے والے اکمرانوں نے اس ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا کہ یہاں کوئی الیکشن بھی بغیر دھاندنی کے نہیں جیتا جاتا یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر پیسوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ حالیہ تاریخ داغدار ہمارے سامنے ہیں مسٹر عبدالہی انیس سو چھبیس سے انیس سو چالیس تک قائد عظم محمد علی جنہ کے ڈرائیور تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلم لیگ اور کانگریس کی صوبائی حکومتیں بنی تھی تو سب چھوٹے بوٹے لیڈرز کی کاروں پر مسلم لیگ کے جھنڈے لگنا شروع ہو گیا ایک دن میں نے گاڑی پر روڈ لگا کر جھنڈا لگا دیا دوسرے روز کوٹ میں جانے کے لیے قائد عظم گاڑی کی طرف بڑھے تو جھنڈے پر نظر پڑی الٹے پاؤں واپس ہوئے اور نوکر سے کہہ کر مجھے میٹنگ روم میں بلوایا اور فرمانے لگے یہ گاڑی کیا کہ جھنڈا کس کے حکم سے تم نے لگایا گرج کر کہا فوراں ہٹاؤ میری گاڑی پر اس وقت تک جھنڈا نہیں لگے گا جب تک پاکستان نہیں بنے گا قائد عظم کے ای ڈی سی آفتاب احمد نے ایک دفعہ قائد عظم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار قائد کام کرتے کرتے تھک گئے تو انہیں گھر سے باہر تفریق کے لیے جگہ چاہیے تھی کراچی سے بیس میل باہر تقریباً قائد کو ایک جگہ پسند آئی جہاں وہ اپنے لیے ایک ہٹ بنانا چاہتے تھے قائد نے ای ڈی سی آفتاب احمد سے کہا کہ وہ جگہ کی ملکیت اور خریداری سے متعلق معلومات اکٹھی کریں ای ڈی سی کراچی کے تحصیل دار کے پاس گئے اور اسے کہا کہ قائد کو اپنی ضرورت کے لیے جگہ چاہیے تحصیل دار نے خوشی سے کہا کہ ہم قائد کو حکومت کی طرف سے جگہ توفے میں دے دیتے ہیں آفتاب احمد کہتے ہیں کہ میں نے تحصیل دار سے جواباً کہا کہ قائد ایسے آدمی نہیں وہ باقاعدہ تحریری معاہدے کے تحت زمین کی خریداری کریں گے چنانچہ قائد نے زمین کی مارکٹ کی قیمت کے مطابق قیمت ادا کی اور خریداری کی سیل ڈیڈ تیار کروائی قائد عظم تو بانی پاکستان تھے وہ گورنر جنرل تھے وہ ملک کے جس چیز پر انگلی رکھتے وہ قائد کی ملکیت ہو سکتی تھی لیکن وہ کتنے باؤصول باقردار اور دیانتدار تھے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں بلکہ سب کچھ اس ملک پر نچھاور کر دیا معروف صحافی زیڈ سلہری کے بیان کے مطابق ایک دفعہ کسی شخص نے قائد عظم کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے ان کے جوتوں کے تصمے باندھنے کی کوشش کی تو قائد نے فرمایا ایسا قطعی طور پر نہ کریں میں پاکستانی قوم کو ایک غیور باؤصول قوم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جوتوں کے تصمے خود باندھے لیکن یہاں تو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے جوتوں کے تصمے باننا تو معمولی یہاں تو جوتوں کے تلوے تک چاٹے جاتے ہیں گمرانوں کا میار کردار سے بڑھ کر چاپلوسی ہو چکا ہے درجنوں واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے اور ہر واقعہ رانگ ٹک کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ کردار اور پھر انیس سو اٹالیس میں ان کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی کالوب کالو نویس اور اس سے بڑھ کر معروف تانشور حسن عصار صاحب موجود ہیں حسن صاحب آپ کو بہت شکریہ انیس سو اٹالیس کا پاکستان حسن صاحب آپ کے سامنے اور انیس سو اٹالیس سے پہلے کا قائد کا پاکستان آپ کے سامنے سے کیا کہنے ہیں کہنا کیا ہیں آپ اتنا کچھ کہ چکے ہیں کتابیں باقی بھریویں ہیں اور اگر آم آدمی کو نہیں تو جو نیم نہاد نام نہاد پڑھے لکھے نیم خاندہ اور مہمجو قسم کے سیاست دان اس ملک کے ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کے ایک حریف نے کہا تھا اس کے بعد یہ علامہ اقبال نے ریپیٹ کیا تھا جملہ سنیں کہ جناح صاحب کے بارے میں اس نے کہا ہی اس دی اونلی مسلم اب غور کرنا آپ ہی اس دی اونلی مسلم ہی اس دی اونلی سب کانٹیننٹ ہی اس دی اونلی مسلم اور انکرپٹی بل غور کرو نہیں اس میں ایک اور چیز بڑی زبردست ہے کہ پورے ہندوستان میں نہیں کوئی کوئی مسلمان جسے خریدا یا کرپ نہ کیا جا سکتا ہو اچھا قائد کی جس وہ خطاب کا آپ نے سنایا تھوڑا حصہ اس میں قائد نے سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فریڈم ہے وہ چودہ اغسط فریڈم یاد رکھنا یہ اناؤنسمنٹ سے نہیں ملتی یہ تو بدترین غلام ہیں اگر آپ پریکٹیکلی دیکھو پچھتر سال ہماری اشرافیہ اور عوام ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں یہ یاد رکھنا اشرافیہ وہ گالی ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں چونکہ وہ سو کال لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ وہ 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 مٹیریل اچھا یہ جسے یہ کسی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے آج کیا ہے پریکٹیکلی قوم غلام ہے کن کی سنتے جاؤں نون لیگ یہ نواز شریف کے غلام یا اس کی بیٹی کے یا بھائی کے یا خاندان کے غلام پیویلز پارٹی یا بھٹوز زرداریز کی غلام پی ٹی آئے پریکٹیکلی امران خان کی غلام وہ جو ادھر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ولی خان کے خانوادے کا غلام ہے تو کوئی جو ہمارے دینی مذہبی سوکار سوائے ایک جماعت اسلامی ہے ایک آدھر اور کے ان کو پوچھتا کوئی نہیں اور آپ کی ساری تاریخ غلامی کی تاریخ ہے حضور یہ جو موں اٹھا کے کہہ دیتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی یا نہیں برے صغیر کے مسلمانوں کی حکومت ایک دن نہیں تھی مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی جیسے آج بھی پاکستان پہ پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہے پاکستان کے چند مخصوص خاندانوں کی ملتان میں کب تماشا ہو رہا ہے ایک کی بیٹی یا ایک کا بیٹا ہے وہ ملتان نے کتنی صدیوں سے کو بچے پیدا کرنے ماں نے قابل بچے پیدا کرنے بند کرتی ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا ہے دور فٹے مو تو آزادی جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اچھا جو لوگ صدیوں غلام رہے ہوں کبھی غوریوں کے کبھی غزنمیوں کے کبھی لودیوں کے کبھی مغلوں کے سلطین نیدلی سے نیدلی سے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک اناؤنسمنٹ کے بعد وہ آزاد نہیں یہ تھا کام لیڈرشپ کا آپ کو آزادی ملتے ہی اقواہ ہو گئی جو خاندان آج دو ہزار بیس میں بھی ہیں ان کے کبھی بزرگوں کی کارسپنڈس تو پڑھو یہ خوشحامدیوں کی اولاد دیں یہ چاپلوسوں کی اولاد دیں یہ چمچوں کی اولاد دیں یہ کٹچوں کی اولاد دیں ریکارڈ پہ ہے ایسے نہیں کہ میں نے ہی پڑھا ہے بیشمار اور لوگوں نے پڑھا ہو جائیں جاگے کتابیں اٹھائیں پڑھ لیں دیکھیں پڑھا دیں وہ پھر کوئی باثور لوگ تھے وہ برسغیر کو وہ کچھ دے گا جو شاید آج بھی ان کو نصیب نہ ہوتا مجھے کبھی یہ اللہ بھلا کرے ہمارے ایک دوست ہیں راو منظر ریاض ویری سینئر بیروکرائٹ انہوں نے ریسنٹ یہ بھی کولم لکھا ہے کہ یہ وہ آدمی ہیں جس کو تنقید تعریف گالی تعلیش علیقی پرواہ نہیں ہے یہ جس کو جتنا بھی برا لگنا لگے کدھر ازادی آئی ادھر اغواہ ہوگئی مدتوں پاکستان پہ حکومت رہی ہے اب ان کی لکھ بدل گئی ہے پہلے کیا تھا آپ کی اسیمبلیوں میں کیا تھا توندیں اچکنیں موچھیں بس بڑی بڑی موچھیں بڑی بڑی پگڑیاں بڑی بڑی توندیں یہ فلانے فلانے ٹبکانے پاکستان کی جو ازادی ملتے ہی اغواہ ہوگئی یعنی یہ ایک ایسے بچے کی ایسی خوبصورت بچی کی طرح تھی جس کو ماں نے جنم دیا باپ نے ماں باپ نے جنم دیا کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ بچی اغواہ ہوگئی اور ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس کے اغواہ کی ایف آئی آر نہیں درج کرائی بھائی آزادی تربیت سے آتی ہے ہم وہ لوگ تھے جن کا پنجرہ ہم وہ قیدی پرندے تھے جن کا پنجرہ کمرے سے اٹھا کے سین میں رکھ دیا گیا یہ ہے ٹوٹل اوقات آپ آزادی اور جن سے آپ رہائی کا اور آزادی کی بات کر رہے ہو جو کچھ دے گیا آپ تو ان کا کروڑوہ حسانی دے گیا دے سکیں گے بلکہ الٹا کھا گیا بڑا بڑا خوبصورت جملہ آپ کا حسن سارا سارا بیڑیاں کار ڈالی آج کہیں آئی ایم ایف کی بیڑی کہیں ورلڈ بینک کی کہیں عالمی طاقتوں کے فیصل پاکستان میں ہوتے ہیں معذور بچے خریدتے ہیں یا ان کو خرید کے معذور کر لیتے ہیں اور پھر ان کو دکھا کے بھیک مانگتے ہیں اس ملک کے حکمران انہوں نے یہی کیا ہے کبھی سیلاب دکھا کے کبھی زلزلہ دکھا کبھی بھوک دکھا کے کبھی جہالت دکھا کے ریڈیو پہ ڈالتے اور خود جہدادیں بناتے رہے اور کیا کیا انہوں نے آئی ایم ایف کہاں سے بلن ہو گیا آئی ایم ایف کا نام سمجھ نہیں آتا انٹرنیشنل انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ دکان ہے میری میں مہاجن ہوں میں سعود خور ہوں میں کرزہ دیتا ہوں میرا کاروبار آپ کے مذہب میں حرام ہوگا آپ آ رہے ہوں تو آؤ میں اسلا بیشتا ہوں میں کپڑا بیشتا ہوں میں جوتا بیشتا ہوں میں سرمایہ بیشتا ہوں یا کرائے پہ چلاتا ہوں آئی ایم ایف ان کے گھروں کی بطیاں بجاؤ تاکہ عوام کے گھروں میں بطیاں روشن ہوں ایک ایم ایف یہ خود بہت بڑے خبیص ہیں آئی ایم ایف کو ویلنگ بنا کے پیش کرتے ہوں بھائی کیوں انہوں نے کبھی کوئی فوج بھیجی کوئی ایٹمی جنگ کا دھمکی دی تمہیں زبردستی آکے دے گئے پرائم منسٹر کے ہاتھ پاہ باندے اس کے موں پہ ٹیپ لگا دی ہمارا جو فاننس منسٹر او بھائی وہاں لے لکھ رہی ہیں لیتے ہو جا کے ان کے ڈور میٹ سے بتر بنتے ہو خوش ہم دیں ملتیں تڑ لیں ہم تو ان کے بغیر چھیک نہیں لے سکتے یہ وزیر آدم کا فرمان تو کیوں یہ آزادی اوجودی ملی ملی کوئی نہیں آزادی کا پروسس شروع ہوا تھا عام زبان میں میں بھی یہی کہتا آپ بھی یہی کہتے قائد آزم محمد علی جنہ کو کوئی بتا دیتا کہ میاں شریف جو بھی ان کا نام تھا عمرہ سر میں وہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں اور یہ جو دادا اور یہ جو جاتی عمرہ یہ ڈیڑھ مرلے کے گھر میں یہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا برخوردار تین دفعہ وزیر آزم رہے گا پھر بیٹی تیار ہوگی پھر چھوٹا بھائی رہے گا سب سے بڑے سوپے پہ قائد آزم چھوڑ کے چلے جاتے سر آپ نے آپ کی دکھتی رنگ چھیڑی ہے حسن صاحب آپ نے میری دکھتی رنگ چھیڑ دی ہے یہ جو الفاظ آپ نے کہے یہ exactly الفاظ قائد آزم نے اپریل انیس سو تین تالیس میں مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے تھے کہ اگر یہ جو حسن صاحب نے کہا اگر ایسا پاکستان چاہیے تو میں آج کہتا ہوں کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ چار سال کے بعد پاکستان بن جائے ایک سال کے ان کے رہلت کا دن چھتروا یوم وفات حسن صاحب نے زبردست ایک پوری تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ ہوا کیا ہے ایک سوال قائد کے قائد کے بارے میں کر حسن صاحب اور پھر میں جو ابھی معروضی حالات اس پہ آتا ہوں فخر دین علی احمد جو بھارت گاندی ہوتے کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جنہ ہوتا تو ہم ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہونے دیتے یعنی ایک محمد علی جنہ حسن ازار صاحب وہ دو سو ابو کلام ازاد اور سو گاندی پر بھاری تھا دیتا پھر آزادی مٹیریل آئیز ہوتی کیا بات چودہ آگست انیس سو سنتانیس کو یاد رکھیں ایم او یو سائن ہوا تھا کانسٹیوشنل ہیڈ آپ کی کوین تھی چاہے وہ رسمی طور پہ تھی قائد کی لیڈرشپ اس ملک کو دس پندرہ سال یہ غلاموں کے اندر پتھروں کے اندر سے ہیرے نکالے تو وہ صدیوں کی غلامی کے مارے ہوئے اس ملک کے لوگوں میں عزت نفس بحال کرتے ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرتے ان کو خون ان کے موں کو لگتا انصاف کا فلانا ہے نہیں تو دیکھا ہی کوئی نہیں آپ کے تو محابرے ہیں جس کے کاردانے اس کے کملے بھی سیانے پتہ نہیں جس کی کوٹی ہے اس کا پتہ نہیں کوٹبال پھر آوی ہے اس طرح کے دو وقت کی روٹی بھوکے ننگے لوگ کبھی تو اس کے بابری غور سے پڑھ کے دیکھو وہ کہتا ہے امیر ترین خطہ ہے یہ لیکن غریب ترین لوگ عورتوں کے جسم پہ پورا لباس نہیں ایک ہی کپڑا لے پیٹے پھرتی ہیں وہی حال آج ہے کوئی بے شرمی کوئی بے ہے ایر ڈھیٹوں کی طرح کہتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے وہ تم نہیں کر سکے ارلی ایٹیز میں تم لوگ آئے پیپلز پارٹی اسے بھی پرانی ماشاء اللہ تم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے آج بھی ڈھیٹائی کا یہ عالم ہے سرے عام کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے ہم بھون کر دیں گے میں دیکھتا ہوں کیسے کر دیں گے یاد رکھنا ہماری کوئی بیروکریٹ بچی کوئی جونئر ایسی یا کوئی اس طرح کی میں پچھلے دنوں اس کے بارے میں خبریں دی کہ ڈنڈا لے کے نکلی وہ کیا ڈنڈا لے کے تائے کے لیے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ان پہ اس کو ڈنڈا تاننا دکھانا پڑا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ فیشن ہے جمہوریت 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 کون سی جمہوریت بھوکے مر گئے برباد ہو گئے نہ کوئی ڈسپلن نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی اقتصادیات ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں یہ کلچر ہے آپ کا ملکہ نام ہے اسلامی جمہوریت پاکستان میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے میں سپریم کورٹ جا کے ریٹ شیٹ کروں کہ حضور یہ سسپینڈ کرو یہ اسلام اور جمہوریت کو بھی زلیل کر رہے ہیں اس کو کرتے رہو جو مہوریہ پاکستان کرو اسلام فیلال بدروہ کرو اور کچھ تو ہو اس کا اسلام کا کوئی مارا موٹا کا ہی سائے ہی نظر آئے اور تم نہیں بخشتے آپس میں ایک دوسرے کو سیلابوں میں رمضان میں سیلاب میں زلزلے میں عورتوں کے زیور مری ہوئی عورتوں کے یا مرتی تڑپتی ہوئی عورتوں کے بالیاں اچھ کے لے جانے والے یہ کیا ہے تو یہ تربیت کس نے کرنی تھی لیڈر کو کیا تین ٹانگ ہوتی ہیں لیڈر کے پیچھے دوم ہوتی ہے سر پر سینگ ہوتی ہیں اس میں ایک خوبی ہوتی ہے وہ آپ کی تربیت کرتا ہے خود رول موڈل بنتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کے حضرت عمر بن خطاب تک کی مثالیں دیتے ہیں کیا فائدہ ہے مجھے کال پرسو پتہ نہیں کوئی بات کر یہ بڑی خوبصورت ایک کتاب اس کی یہ محمد الرسول اللہ ایک صاحب آئے تھے اجاز صاحب کو میرے بہت خوبصورت باقی ان کے دو ایڈیشن آنے تو میں نے کہ یار بہت آپ نے خوبصورت کام کیا حضور کے بارے میں تو ہر کام ہی خوبصورت ہے تو آپ اتنی عالی شاہن آپ نے کتاب لکھی ہے میں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں اس نوجوان سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہ یار یہ سارا کچھ ہے پٹکار کیوں ہے نہ ہوسط کیوں چھائی ہوئی ہے کیا بات میں پاکستان سے چند سال چھوٹا ہوں اس کی وجہ ہے چور چوکی دار بوروڈ ہے ہر چیز آپ کی ہر چیز آپ کے نیچے کی سواری سے لے کے میں پارک میں جاتا ہوں وہاں خواتین کیا کر رہی ہوتی بتاؤں دائیں ہاتھ میں تسبیح بائیں میں سیل فون ہوتا ہے اور استعمال سیل فون ہو رہا ہوتا ہے یہ وقات ہے آپ کے بڑے سلام آباد میں بیٹھ کے کیا دو ہزار بائیس میں کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں شادی کی ایج کونسی ہوگی انداز آل گاؤ ان کے ڈھکو سلے نہیں یہ ماشاءاللہ میں نے اخبار میں پڑھا بڑا سا تہلی یہ چاند دیکھتے ہیں تار اندازہ لگاؤ منٹیلیٹی دیکھو ذہنیت چودری چوٹھی چودرہ نو بڑی لائکس نو بڑی رسپیکس یو عید کا چاند دیکھنے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں گٹ اپ شٹ اپ کر کے اپنا باس کرو اب تیون ہو رہا ہے شادی کی ایج کونسی ہوگی واہ صد کے جاؤں یہاں قائد عظم محمد علی جنا جیسا بندہ ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جنا صحبان سے چھوڑ کے آئے اسٹیبلشٹ بیرسٹر اور یہ عرب وہ یہ وہاں جاتے ہیں جہدادیں خرید سنائیں کسی ملک آج تک انڈیا کا ہی کوئی بتا دو بندہ یار ان کا تو میرا خدا کاروباری نہیں باہر کہیں لیتے مجھے نہیں پتا ان کا بتاؤ کوئی وزیری آزم فلانہ جس کی جیاد بچے بار کاروبار کر رہے ہیں فلانہ پھر اس ملک کا پرسانحال واقعی ہے کوئی نہیں کوئی پرسانحال جب تک ڈنڈا نہیں اٹھتا بھائی میرے جب تک ڈنڈا دس سے پندرہ سال دس سے پندرہ سال جو جمہوریت کا نام جو جمہوریت کا یہ دلال بننے آئے اس پر ڈنڈا چلا دے اس کو فارنگ سکوارڈ کے آگے کھڑا کرو اور گن کی ڈیپریسییشن سے لے کے گولی تک کا خرچ اس کے خاندان سے بچھنے اب بالکل آنی آنی موڑھا کے کہہ دیتے ہیں دشمن سے آنی آگ آپ تو اپنے لوگوں کے ساتھ آنی آگ سے نہیں نبٹ رہے ایک آئی جی نے میرے گھر ادھر ساتھ اس کمرے میں بیٹھ گئی انہوں نے کہا جی ہو تو سکتا ہے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے لیکن دیکھیں نا جی وہ ہرطالے ہو جائیں گی رکشے والا یوں کرے گا ویگنوں والے یوں کریں گے میں حیران میں نے کہا یار ایک کام کر دو مجھے دو پندرہ دن کے لیے شیئر کا چارج میں کر دیتا ہوں لین کا تصور 75 سال لیزنگ کلچر جس کے پاس سائیکل ہونی چاہی یہ موٹ سائیکل ہے موٹ سائیکل ہے مجھے اس کے پاس آٹسو سی سی آٹسو نہیں فلانا ایٹم کھانا ہے لین کا پتہ ہی نہیں اور اتنے کوئی نیم پاگل لوگ ہیں چار چار پانچ پانچ بچے بٹھا کے ایک پانچ مرلے کی خاتون پیچھے بیٹھی ہوتی ایک ابا وہ لہرات پھرتا ہے پوری سڑک پہت نہیں بتا سکے باتیں بڑی بڑی خطبے سن لو ان کے بات سن لو پریکٹیکلی کیا ہے کوئی بندہ یہ سوچے دین اسلام کے بارے میں پڑے قرآن پاک پڑے حضور کی صیرت پڑے اور اس کشش کا مارا پاکستان آ جا ہے کیا ہوگا آپ باہر جاتے ہو کبھی غور کرنا میں آپ پاکستان کے انڈے سے نہ اس کی صفہدی ملتی ہے نہ اس کی زردی ملتی ہے اس کی وجوہات ڈھونڈ رہا یہ کتے گھوڑے پتہ نہیں مگرمہ چمگادنے بیج کے سموسے بنانے اور ان کو گدوں کا مٹن بنانا یہ ہماری ٹیکنولوجی ہے اس لیے آزادی کیا آزادی گوکا مرنے کی آزادی عام ہے سکولنے سے بار بچوں کو آزادی ہے ابیوز ہونے کی نوجوانوں کو آزادی ہے بیروزگار پھرنے کی ڈاکھوں کو آزادی ہے ڈاک کے مارنے کی کبضہ گروپوں کو آزادی ہے ناجائز کبضے کرنے کی ختم ہو گئی بات اس سے بڑی آزادی دو یہ تو مادر پہ در آزادی ہے اور کیا چاہیے آپ اس لیے یہ لفظ بولنے ہے اور اس طرح کے ہم قائد آزاد کو کوٹ کرتے ہیں اچھا وہ بھائی سیرت پڑھتے ہیں مسجدیں ہیں ماشاءاللہ اللہ بھری ہوئی ہیں جمعہ کو سڑکوں پہ بھی قبضہ کیا ہوتا ہے حالان کے رستے کے حقوق حضور کے نام پہ ان کی تعلیمات کی نفی ہوتی ہے رستے کے حقوق رستہ روک لیتے ہیں انہی کے نام پہ انہی کے حکام یہ میں اور آئے ایک ہوتے تھے انفرمیشن سربیس کے میں پڑھ رہا تھا مسجد انبیوی حضور کے حاضر ہوئے تو پتھر کو ہاتھ گیا اس نے کہا حاضر آپ نے کہا کہ میری قبر کے ساتھ یہ نہ کر رہا انہی کے نام پہ انہی کے اخکامات کی خلاف فرزی یہ کون کر رہا ہے آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف ابھی آپ نے کہہ دیا آئی ایم ایف آپ کہتے ہیں امریکہ یوں فلانا ایمبولنس کو رستہ دینا یہ آئی ایم ایف نے رکھا ہے کہ یہودی نے رکھا آپ کہ خبردار آئی ایم ایف کو رستہ نہ دیں تو کان میں ٹوٹی لگا کے اپنی بیبے سے یا بیوی سے چیٹ کرتا رہے پیچھے ایمبولنس چیخیں مارتی رہے یہ آئی ایم ایف نے رکھا آپ کو تھانے میں الٹا لٹکا کے مارو یہ آپ کو امریکن پریشر ہے کوئی جانوروں والا کھاتا ہے ایک زمانہ تھا ہمارے تینیجر یہ نہروں کے کنارے دیکھنے کے قابل ہوتے تھے سنگ مرمر کے فرچ سے بہتر کچھے جاؤ اجار یہ ابھی میں پڑھا جلسہ جلسہ کے چیکر میں درخت پچاس پچاس سالہ پرانے درخت کاٹ دی وہ یہ نہیں سمجھ دا کہ درخت لگانا سچ ہے کہ کاٹ نہ سچ ہے یہ سارے کام ہم خود ہی آپس میں کر رہے ہیں سحیے زبردست آخری منٹ ہے سر یہ بیسٹ مغرب کے بارے میں کہتے ہیں بے راہ روی نہیں بے راہ روی کا شکار اور جو یہاں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ باقی جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں یہ راہ روی ہے وہ رستہ بھول کے چاند اور مریخ پر نکل گئے یہ رستہ بھول کے کہاں نکلیں کوئی اپنا آپ نہیں دیکھنا اپنے گریبانوں میں نہیں جھانک فلان سادش کر دی ایک دوسرے کے خلاف تو بڑی کرتے ہو کوئی سیاسی جماعت ہے جو سادشوں کے علاوہ کچھ کرتی ہو بتائیں مجھے خوشی انگریز نے سادش کرتی فلان نے سادش کرتی تم سارے کے سارے نیوٹن ہو تم آئنسٹائن ہو ہر دوسرا بندہ ولی اللہ ہے اور وہ سادشیں کر کرنی کیوں ہیں ہم تو خود کافی ہیں اپنے لیے ایک آدمی جو کسی بہت بڑی بیلڈنگ پہ چھڑ کے کودنے والا ہے اس کے خلاف مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرور ہے آپ کا ایک لفظ پاسکاش کے وقت ہوتا اور ہم ایک اور پروگرام اسی ربط کے ساتھ جاری رکھتے ایک ایک لفظ جو حسین صاحب نے فرمایا وہ آئینہ ہے سخت ہوگا چوبے گا وہ لفظ وہ ترچ ہو سکتا لیکن ایک لفظ وہ کڑوا ہو سکتا لیکن ایک ایک لفظ اس میں وہ آئینہ ہے اور ہم دیکھ سکتے اپنے معاشرے کی اپنے ملک کی اپنی ریاست کی تصویر اس کے لئے بہت بہت شکریہ حسین صاحب انشاء اللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کسی اگلے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعا اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پر قرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے